دوستو یہ میرا دوسرا ویڈیو ہے میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ کیا ریاکشن دیں گے گالی دیں گے یا پیار کریں گے ہماری بیسک ضرورتیں یا ہماری بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جندہ رہنے کے لیے سب سے پہلے ہوا جو ہمیں پربھوں نے پرماتمہ نے نیچر نے جو مرجی کہو اس نے فری میں دی ہوئی ہے دوسرے نمبر پہ ہے پانی پانی بھی ہمیں پربھوں نے فری دیا تھا جو آج ان انڈسٹریل لسٹ نے اپنے کبجے میں کر لیا ہے اس پانی کو خراب کرنے میں یا اس حالت میں لانے کے لیے کون جمعہ وار ہے یہ ابھی میرا وشہ نہیں ہے تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جروری ہوتا ہے ان اور ان خیتوں میں پیدا کیا جاتا ہے ایک بار جتے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کروڑو روپے کی سیلریز لے رہے ہیں ایک بار آکے خیت میں کام کر کے دیکھو آپ میں سے نبی پرسنٹ کے سو پرسنٹ لوگ جب بھی دکان پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سبزی کا ریٹ کیا ہے کبھی آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ اس موبائل کا ریٹ کیا ہے آپ پجھتھر ہزار روپے کا فون لے لیتے ہیں اور آپ ایک بار کو نہیں کرتے ہیں لیکن سات روپے کی سبزی کے لیے آپ چیخنے لگتے ہیں آلو ہو جائے چالیس روپے تو آپ مرنے لگتے ہیں کسان کو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں ملتا کہ وہ اپنے گھر کی روٹی اچھی طریقے سے چلا سکے آپ لوگ کی سیلری ہر سال انکریز ہوتی ہے چاہے دس پرسنٹ ہو چاہے بیس پرسنٹ ہو کیا ہمارا دس پرسنٹ ہر سال انکریز ہوتا ہے بیسک ریکوائرمنٹس کے لیے جو آپ کا سب سے زیادہ کام کرتا ہوا ہے کسان اور اس دیش میں ساری دنیا میں سپین کو چھوڑ کے کسی بھی جگہ کسان کی کوئی عزت نہیں ہے اس کے پیچھے ہم کسان بھی جمعہوار ہیں وہ میں اگلے ویڈیو میں بات کروں گا اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو میں دھیرے دھیرے اکنومک پالسی کی طرف لے کے جاؤں گا ان سرکاروں نے چاہے وہ کانگریس کی ہے چاہے وہ بی جے پی کی ہے ان لوگوں نے بھٹا بٹھا دیا ہے کسانی کا اور اس کے جمعہوار آئی ایس آئی آئی ایس لوگ ہیں جو ہماری پالسی فارم کرتے ہیں اور سنگارہ سردارہ سنگھ جیسے بیفکوف اکنومسٹ ہے جن کی کتابیں ہمیں پڑھا ہی جاتی ہیں مہا نالائک آدمی ہے سردارہ سنگھ سوہل جوہل ان جیسوں کو تو دیش نکالا ہو جانا چیئے جائے ہند